ڈاکٹر جے پال جھابڑے ممبر نیشنل کمیشن فور مرن آٹس پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندو حکومت ہندو کو تحفظ دینے میں بلکل ناکام ہو گئی ہے جبکہ ہمارے ہندو برادری کی سینئر صحبان بھی اب ہمیں جھوٹے دلا سے دے رہی ہیں کہ آپ سب یہاں پر آزاد ہیں حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہیں آئے روز کبھی کوئی ہندو بچی اگواہ ہو جاتی ہے اور اس کو جبری شادی کے بعد مذہب بھی تبدیل کروا لیا جاتا ہے اور ہندو بچوں کو بھی اگواہ کیا جا رہا ہے جو ابھی تک نہیں ملیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ تقریباً ایک سال گزرنے کو ہے سات سالہ بچی پریہ کو ابھی تک بازیاب نہیں کروایا گیا جبکہ اس کا باپ جو کہ سکھر کا رہائشی ہے اپنی بچی کو بازیاب کروانے کے لیے ہر جگہ سندھ حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کی بچی کو بازیاب کروایا جائے پر آئی جی اسلامبار ڈکٹر اکبر ناصر خان نے کیپٹل پولیس میں کوٹا سسٹم کے مطابق ایک سبان میں خواتین اور چھتیس اقلیتوں کی بھرتے کی اجازت ترب کر لی مختلف ڈیویشن میں خواتین پولیس اہلکاروں کی کمی ایک عرصے سے مسئلہ بنا ہوا تھا آئی جی اور نیشنل یونیورسٹری آف سائنس انگ ٹیکنالوجی کی شعبہ محولیات کی ہیڈ ڈکٹر فہیم خوکر کے درمیان ایک میٹنگ میں پریسلہ کیا گیا کہ کیپٹل پولیس وفاقیدار الحکومت میں محولیاتی علوتگی کو کام کرنے کے لیے نسٹ کے تامن سے سری نگر اور ایکسپریس ویپ ٹرائر قولیٹی انڈیکس میئرمنٹ سسٹم لگائے گی آئی جی نے ایس ایس پی ٹرائفک ڈکٹر مصطفیٰ تنویر کو خصوصی ہدایت جاری کی تھی کہ وفاقیدار الحکومت نے محولیاتی علوتگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کی آمد پر پابندی آئیت کی جائے اور گیر قانونی داخلے پر ان فٹ گاڑیوں کو سکت جرمانی بھی کیے جائیں ادھر آئی جی نے سیکیورٹی ڈویشن کا دورہ کیا بی آئی جی سیکیورٹی حسن رزا ایس ایس پی سیکیورٹی سردار مصطفیٰ نے انہیں ڈویشن کے انکلے وہ بہت کام ترکی کار کے بارے میں بریف کیا گشروالا چوکی جنڈیالا باغوالا کی علاقے میں دریندی نے مسیحی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا انیس سالہ ریمشا ملزم اکبر کے پاس فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی اکبر علی نے اسلاح کی زور پر ریمشا نام مسیحی رڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ رڑکی ریمشا فیکٹری مالی کے پاس ایک سال سے کام کر ہی تھی ملزم نے مسیحی بچی کو دھمکایا گھر بتایا تو تمہارے بھائی کو قتل کر دوں گا جنڈیالا باغوالا پولیس نے مسیحی رہنماوں کی درخواست پر فوری کاروائی کرتے ہوئے دریندہ سیفت مالی کو گرفتار کر لیا ملزمت کے خلاف و تاسرہ لڑکی کی واردہ کی مدیت میں مقدمہ فوری درش کر لیا گیا اور ملزمت کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا پوری مسیحی قوم نے سی پی او کجراوالا رائے اٹراس ایس پی سیوہ فائن اسمان ٹیپو سرکل صاحب ڈی ایس پی صاحب ایسہ چو خرشید صاحب جو کی انچارز بہرام تھرید صاحب کا شکریہ دا کیا مسیحی املاک بچاؤ تحریک سپریم کورٹ کے وان مین کمیشن کے چیرمن ڈاکٹر شویب سیڈل صاحب سے کامیاب ملکات میٹنگ کے دورا مسیحی املاک سے مطلق تمام تحفظات پر ڈاکٹر شویب سیڈل صاحب کمیشن کے جانب سے مدل فراہم کرنے کی یقین دہانے کرائی قائد تحریک امران یوسف ملوچستان سے ادنان جہانگیر کراجو سے آسف باسٹین خیبر پکتنکوا سے نوشیروان اکبال ہزارہ ریجن سے پیٹر نیروز گیر پنجاب سیاسف فٹی اور فیصل مائیکل نے تحریری تحفظات شویب سیڈل صاحب کو پیش کی سبائی وزیر اکلیتی امور گیانچند اسٹان میں کازی احمد کے انٹر محلہ سے مبینہ تور اگواہ ہونے والی نوجوان ہندو بچی کرینہ کا نوٹیس لیتے ہوئی آئی جی سندھ اور ایس ایس بی نواب شاہ سے ریپورٹ ترک کر لی سبائی وزیر نے آئی جی سندھ کو مبینہ تور پر اگواہ ہونے والی لڑکی کو جلد باز یاپ کرانے اور اسے داروں کی سبائی وزیر اکلیتی امور گیانچند اسٹان نے مزید کہا ہے کہ سندھ میں بسنے والی اکلیتی برادری خود کو اکیلا نہ سمجھیں ان کو ہر ممکن تحفظ پراہم کیا شائے گا یاد رہے کہ کازی احمد کے انٹر محلہ سے نوجوان ہندو بچی کو مبینہ تور پر اگواہ کیا گیا تھا جس کا سبائی وزیر نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سین اور ایس نواب شاہ سے ریپورٹ ترک کی تھی پر اقبال ٹھول میں منورٹس آلائنس پاکستان کے منفتدہ پروگرم میں تحریک کا ونشور اور گیارہ اگست دو ہزار بائیس یوم اکلیت پر جناح کا پاکستان عوامی ریلی کی تیاریوں کے سلسلہ میں چیئرمن ایم ای پی اکمل بھٹی کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے اکلیتوں کے لیے انتخاب اصلاحات کم سنبسیوں کے جبری تبدیلی مذہب پر بابندی لگانے کے مطالبے کو نظر انداز کر کے بگ سلوکی کی ہے جسے ٹاسک فورٹ اور سیاسی تمشلوں کو عہدے دینے جیسے ہرکنڈوں سے درست نہیں کیا جا سکتا اب عمل اقدامات اٹھانا ناگزیر ہے ہم اکلیتیں سب سے زیادہ گربت اور پسماندگی کا شکار ہیں شدید مہنگائی نے گریب اکلیتوں سے ان کا آخری لقمات چھین لیا ہے مشکل تکلیف دا اور خطرناہ سسمان مشکت تو شدید مہنگ کے باوجود اکلیتی لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں میں ناوٹس الائنس پاکستان انقلابی تحریک ہے جس کے بنیاد شہید شہباز بھٹی کے خون پر رکھی ہوئی ہے اپنے لوگوں کے بابگار سیاسی تشخص خوشحالی اور محفوظ مستقبل کے لیے کسی قسم کی قربانی سے درے نہیں کیا جائے گا یہ پروگرام میپ راولپنڈی کے صدر فیاسلیم بھٹی پاسٹر ہنو کو دیگر تنظیمی ساتھیوں کی محنت سے کامیاب ہوا پروگرام میں مرکزی ارگنائزر انوش بھٹی صدر مہب اسلامباد آصف جان پادری شمیر آصف پاسٹر یوسف اور دیگر تہلی کی ساتھیوں نے بھی شرکت کی شرکہ پروگرام میں جناہ کا پاکستان عوامی ریلی میں بھرپور شرکت کا وعدہ کیا جنلی الیکشن کے حوالہ سے پی پی اکسی ستر ستوکتلا میں چے پرکاش لوحانہ مرکزی صدروں ساتھ کا ایمین اے اور ہپ کوگل مرکزی جنرل سیکٹری اور این پی اے کینیڈیٹ ملک سہیر عباس خوکر سادیا سہیل برٹ این پی اے میڈم سروت کامران پرویز جودھری ساتھ کا کوارڈینیٹر گورنر پنجاب آصف سہیل خوکر ساتھ کا چیرمن یوہن آباد پاروک خوکر کی کارنر میٹنگ میں آمد صوفیہ ملنیر جیکشن ساتھ کا مرکزی جونٹ سیکٹری اشرف مائکل ساتھ کا ایڈیشن جنرل سیکٹری پرویز شاکر ساتھ کا جنائے صدر قصور آزم یونس ساتھ کا نائب چدر لاہور نے مہمانوں کا استقبال کیا مقررین نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا پیغام پہنچایا صدق طلعہ کے مسئلی بہن بھائیوں نے یقین دھانی کروائی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووڈ دیں گے اور بھاری اکسریت سے کائن ڈیٹ ملک زہیر عباس خورکھر کو کامیاب کریں گے اور اس امپورٹرٹ حکومت کو خداون کے فضل سے سترہ جبائی کو گھر بھیجیں گے جمال دین بالی مکتوم سعید عثمان نحمود سے پیٹر جان بھیل نے اکلیتی وفت کے حمرا ملاقات کی اور رہیم یار کھان نے اکلیتی مسائل کو باتشت کی جس پر مکتوم سعید عثمان نحمود نے مسائل کو حل کرانے کی اقین دھانی کرائی اور کہا کہ پاکستان پرس پارٹی نے ہمیشہ کلیتوں کے حقوق کے لیے بات کی ہے اور میں وعدان کرتا ہوں کہ آپ کے ہر کام میں بھر چھڑ کر حصہ لوں گا